ہیلو فرنس ویلکم شو خوبصورت ورلڈ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے چہرے کو گورا کرنے کی دس ایسے آسان اپائے لے کر آئی ہوں جو کی آپ کے لیے بہت بینیفیشل رہیں گے تو انہیں ضرور ٹرائی کریں مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تو چلیے پھر جانتے ہیں چہرے کو گورا کرنے کے آسان طریقے حلدی اور دودھ کو مکس کر کے اس کا پیشٹ بنائیں اس پیشٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں کچھ دیر تک اسے ایسا ہی چھوڑ دیں پھر اس کے بعد تھنڈے پانی سے دھل لیں ہفتے بھار اسے چرائے کریں دیرے دیرے آپ کے فیس میں رنگت آری شروع ہو جائے گی آلو کی مدد سے آپ ایزلی اپنے سکن کو لائٹنگ پا سکتی ہیں اس کے لیے آلو کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر کے اسے اپنے چہرے پر مالش کریں قریب 15 منٹ تک آپ کو ایسا کرنا ہے آلو کو چہرے پر لگڑنے سے کچھ دیر کے بعد اپنے فیس کو پانی سے دھل لیں روجانہ تب تک ایسا کریں جب تک آپ کی سکن میں رنگت نہ یا دیرے دیرے آپ کے چہرے سے گندگی کو نکال دے گا مسور کی دال بھی گوری رنگت پانی کیلئے ایک بہت ہی کاراگار طریقہ ہے اس کے لیے مسور کی دال لیں اسے پیس کر اس میں انڈے کی جردی ملا لیں تھوڑا سا شہد اور دہی بھی ملا لیں اب اس کا ایک ماسک بنا کر اپنے چہرے پر اچھی طرح سے لگائیں اور سوکنے کے بعد اسے دھل لیں آپ کو سوکنے کے بعد جب اسے دھلنا ہے تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے دھلنا ہے اسے ہفتے میں کم سے کم تین بار ٹرائے کریں دیرے دیرے آپ کو اس کا اثر دکھائی دے گا نمبو اور ٹماتر بھی گوری سکن پانی کے لیے آسان طریقہ ہے اس کے لیے ایک ٹماتر اور ایک نمبو کے جوز کو آپس میں ملا کر چہرے پر لگائیں اس کے بعد گنگنے پانی سے دھل لیں چہرے پر رنگت لانے کے لیے بھاپ لینا بھی کافی فائدہ مند ہے کہتے ہیں چہرے پر بھاپ لینے سے چہرے میں موجود ڈیڈ سکن ہٹ جاتی ہے اور چہرہ ساف دکھنے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یا کیل محاسے کو بھی دور کر دیتا ہے تو پانی کی بھاپ بھی بہت ضروری ہے آملہ کھانے سے بھی آپ اپنے چہرے پر رنگت پا سکتی ہیں اس کے لیے آپ آملہ کا سیون کریں آپ آملہ مربع کھائیں اچار کھائیں ایسے چیزوں کا سیون کریں جن میں آملہ ملا ہو اس سے آپ کے چہرے میں صافائی آئے گی دودھ رنگ گورا کرنے کے لیے سب سے مزدار چیز ہے کچھا دودھ آپ استعمال کریں اس کے لیے روئی کو کچھے دودھ میں ڈبو کر کے اسے اپنے چہرے پر ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں ایسا آپ کو روزانہ کرنا ہے لیکن یا وہی وقتی اپنا ہے جس کی سکن ڈرائ ہے آلی سکن لوگ اگر دودھ کا مدد لیں گے تو اس سے ان کی سکن اور بھی زیادہ آلی ہو جائے گی تو اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے ہی اس ٹپس کو اپنائیں سنترے اور پپیتے کا گودہ نکال کر کے اسے اچھی طرح سے میش کر لیں روزانہ اسے اپنے چہرے پر استعمال کریں یا بھی بہت فائدے مند ہے انڈے میں شہد اور تھوڑی سی چینی ملا کر چہرے پر لگانے سے یا ایک سکرابر کی طرح کام کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے اسے چہرے پر لگاتے ہوئے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اس کے بعد گنگنے پانی سے دھول لیں آپ کو ایسا دو ہفتے تک کرنا ہے دھیرے دھیرے آپ کی چہرے میں رنگت آئے گی گوری اور سافت اچھا پانے کے لیے تربوجہ اور کیرہ کافی کارا گار ہے اس کے لیے کھیرے اور تربوجہ کے تکڑے کو کار کر چہرے پر مالش کریں تربوجہ کا جوس نکال کر اس میں تھوڑا سا نمبو ملائیں نمبو میں ویٹامین سی اور انٹی آکسیڈن پروٹینز پائے جاتے ہیں جس کی مدد سے آپ کے چہرے میں کافی فائدہ آئے گا دھیرے دھیرے آپ کے چہرے کو گورا بادانے لگے گا اس کے لیے آپ کو اس ٹپس کو تین سے چار ہفتے تک ٹرائے کرنا ہے تو یار ہیں کچھ چھوٹی ٹپس جن کی مدد سے آپ آسانی سے اپنی چہرے کی رنگت کو واپس پاس سکتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور بہترین ٹپس جاننے کے لیے آپ میری ویب سائٹ خوبصورت ورلڈ پر وزیٹ کریں اس کے ساتھ ہی ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور میری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں